جو کوئی سچی شہدان جو جن ملے گی جن ان کی شہادت کو صرف ریفوزی اور پاکستانی شب دٹائے گی مکتی مل جائے گی اس سے سر کئی پیڑیاں آگئی اس کے بعد کئی پیڑیاں آگئی دوستو نمشکار ہریانہ میں چناؤ ہے اور جب چناؤ ہوتا ہے تو بات چناؤ کی ہوتی ہے چناؤ کے اندر سب سے مہتپور جو ہوتا ہے وہ جاتی دھرم پال گوترین سب کو لے کر کے تمام لوگ اپنی پیر بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چاہے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں بھلے ہی وہ کتنے ہی نارے دیں بھلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہے سب کا ساتھ سب کا وکاس یا وہ یہ کہے کہ جاتی دھرم کی بات نہیں کریں گے بھلے ہی کانگریس یہ کہے کہ کانگریس کا ہاتھ سب کے ساتھ لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں جاتی دھرم اور یہ سب سمیقران ہوتے ہیں تو ان کے سامنے تمام آنکڑے تمام منومان دھری رہ جاتے ہیں آپ اگر دیکھیں تو گاؤ سطر پر بھی لوگوں نے اپنے سنگٹھن بنا کر کے پال اور گوتر کے وہ ٹکٹ کی دعوے داری کرتے ہیں جب چناؤ آتا ہے تو اس دوران میں کئی ایسی سنستائیں بھی ہوتی ہیں جو چناؤ سے پہلے کہیں نہیں ہوتی لیکن چناؤ میں دعوے کرتی ہیں سب کچھ ہوتا کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک مدد پر آپ کے ساتھ میں اور ہوں کہ جب چناؤ آ گیا ہے ابھی حال ہی میں تین چار دن پہلے کرنال کے اندر ہریانہ کے پور مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا نے ایک پنجابی سمیلن کیا یعنی کہ ایک آہٹ دی دستک دی پنجابی سماج کی چوکھٹ پر اور اس کے بعد سے ایک بات چل پڑی کہ پنجابی سماج کا دعویٰ کتنا ہے پنجابی سماج کو لے کر کے کچھ ایسے ہی وشہ کی کتنی سیٹوں پر پنجابیوں کی دعوے داری بنتی ہے کتنے آج تک بنتے رہے کتنا حصہ ملنا چاہیے تھا کتنا نہیں ملا نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا ان سب کو لے کر میرے ساتھ موجود ہیں ہریانہ کے ایک بڑے پنجابی نیتا ہے حریش چند آجاد آجاز صاحب آپ کا سواگت ہے آجاز صاحب لمبے سمیسے آپ پنجابی سماج والی راجنیتی میں سکری رہتے ہیں میں کئی وار دیکھتا ہوں کہ آپ نے کئی سنگھٹھنی بنا رکھے ہیں پنجابیوں کے تو چناؤ کے ٹائم زیادہ جاگتی ہے پنجابی راجنیتی ہے یا ہمیشہ رہتی ہے نمسکار میں دیش رجانہ کا پہلے تو سنجلی آپ کو دنے بات کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا میں حریش چندر ازاد ہریانہ پنجابی سنسکتی سنکر پردیش دکش ہوں اور اکھیر بارتی پنجابی جاگرتی منچ کا راشتی ماس اچھی ہوں جس کے راشتی دکش سباش بطرہید پور گرہ منتری ہے سر آپ بات کر رہے ہیں کہ پنجابی سماج چناؤ کے سمیں جاد گھٹتا ہے کوئی بھی سماج ہوتا ہے جب وہ سنگھٹن بنتا ہے وہ اپنی سسکرتی کو بڑھاوا دینے کے لیے بنتا ہے جیسے آپ میری سستہ کا نام دیکھئے ہریانہ پنجابی سسکرتی سنگ لیکن جیسا دیوالی کا توہار ہے تو ہم بیسا کرتے ہیں لوڑی کا توہار ہوتا ہے تو ہم اپنا سسکرتی کے لیے اس کلچے لوڑی مناتے ہیں جو رنگ آئے اسی میں رنگ جا رہا ہے اچھی بات ہے آجاز صاحب پنجابی سماج اب کی بار میں سیدھے آ رہا ہوں سوالوں پر پنجابی سماج اب کی بار میں نے کئی جو بلوگ اور شہر لیول کے نیتا ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے چاہے وہ آپ کے بڑھخل کے ہوں اولڈ فرید آباد کے ہوں پلول کے ہوں ریواری کے ہوں کارنال کے ہوں کئی لوگوں سے ٹیلی فانیک اور کئی لوگوں سے رو برو میری بات ہوئی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے بار پنجابی سماج کے خاص کر یوت میں ایک چیتنا ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے کہ ابھی تک حق ملا نہیں کہ آپ کے مکہ منتری تھے حریانہ کے اندر پنجابی سماج کے اس کے بابجود بھی لگتا ہے کہ کمی رہ رہی کیا بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور گمبیر سوال ہے آپ کا ایک زبانہ تھا جب پنجاب وشال ہوا کرتا تھا لاہور سے لے کے آپ کا ہڈل تک یعنی کہ جب بٹوارہ نہیں ہوا دیش کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا لاہور سے لے کے ہڈل تک ہم نے نہیں باتا سر بٹوارہ کیا راجنیتک لوگوں نے اور بٹوارہ کا اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے پنجاب وشال پنجاب کا ہوا اور کسی کا بٹوارہ نہیں ہوا لاہوری تو گئے اگر وشال پنجاب کا بٹوارہ ہوا پنجابی پچھڑے لیکن ہمارے پورجوں نے ہمارے بزرگوں نے آکے محنت کی اور اپنے دم پہ اپنے پریوار کو کھڑا کیا سٹیبل کیا آج دیش کے بڑے بڑے پت پہ ہمارے پنجابی بیٹھے ہیں ہم میں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں اسی پہ آپ کو گمبرتہ سے بتا رہا ہوں جی جی پھر پنجاب ہوا ہم پنجاب آیا پنجاب میں جب ہمارا بزرگوں نے محنت کری ہم نے ترقی کری ہم کچھ راجنیتک مہتوکاشی لوگوں نے دیکھا کہ پنجاب کے ہوتے ہوئے پنجابی ہی مکہ منتری رہے گا ہم تو اس کا بٹوارہ کیا جائے ہم پنجاب کو بٹوارہ کیا ہمارچان الالک کر دیا آہ ہریانہ الالک کر دیا ہم یہ سب آپ بھی جانتے ہیں اور ہر ایک راجنیتک لوگ جانتے ہیں کہ ہریانہ جب بنا صرف ایک راجنیتک مہتوکاشی کے لیے کہ نون پنجابی یہاں کا سیم بنے ہم آجاز صاحب آپ کے بات میں ایک بات میں بھی جوڑوں آپ کے آگے شروع کرنا میں نے پچھلا دنیا ویڈیو شیئر کیا تھا لوگوں کے ساتھ اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو بٹوارے کے سمیں جو بھارت کے اندر پنجابی آئے اس کا بڑا یوگدان تھا بھارت کی ترقی میں اور انہوں نے اپنا سربستو نیوچھاور کر کے اپنی آن بان شان بچانے کے لیے آئے دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ ہریانہ بننے میں بھی پنجابیوں کا یوگدان ہے اگر اس ٹائم پنجابی اپنی ماتر بھاشا ہندی کی جگہ پنجابی لکھ دیتے تو پھر ہریانہ نہ بنتا مجھے بہت صحیح کہ آپ نے ہمارے بزرگوں کی آج بھی کہتے ہیں کہیں گلتی رہی کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ہندی لکھنے سے یہ ہندی مولنے شیط ہو جائے گا راجی ہو جائے گا ہریانہ تو زیادہ بینیفیٹ ہوگا تو ہم نے اس سبھے ہندی لکھ دی یہ بھی راجنیتی لوگوں نے گھمایا ہمارے بزرگوں کو ہمارے بزرگوں نے یہ کیا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو سر پنجاب سے پھر ہریانہ بنا ہریانہ میں جس سمودائے کو راجنیتی پت چاہیے تھا مکہ منتر کا ان کا آنے لگا کوئی پرابلو نہیں ہے دیش ہے دیش میں سبھی کا حق ہے اور ہم پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں ہم جات پاتھ بلکل ٹھیک ہے سر پہلے بھارت با سنگے لیکن دیرے 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 پنجابی سماج کی اندیکھی کرتے رہے ہیں میں نے خود انیس سو جب میں نے سماج میں قدم رکھا تھا انیس سو اٹھاسی میں آٹے ہی لگائی تھی اسی پرسنٹ لوگ نوکری ایک ہی سمتائے کے لوگوں کو تھی پنجابی پچھڑتا گیا سر آپ جب ہمارے پورو جائے تھے بزرگ تھے یہاں پر افریدہ باد میں آپ کے کمیشنر ہر جگہ پہ پنجابی ہوتے تھے آج آپ گنے چونے بھی نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ ایک سوچی سمجھی چال کی تاتھ جس وجہ سے رہنا بنا تھا جہاں تک بات آپ نے کہا ہم سوال میں سوال جڑیں گے آپ نے کہا پڑھیں گے تو ہی تو پڑھیں گے جب آپ ہمارے جو پنجابی سماج کے بچے اگر پڑھ کے آگے ہی نہیں آئے تو ان کو ایس گھر بیٹھتے کوئی لگائے گا نہیں لیکن سر اس میں کیا تھا نوکری اگر پڑھائی سے ملتی تو بات پڑھائی کی آتی پنجابی سماج پڑھا ہویا آج ہریانہ کے ڈی جی پی شتروجید کپور پنجابی ہیں ابھی آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ جوڑ کے چل رہا ہوں آپ نے اس کے بعد ہریانہ کے جو پرنسپل سیکریٹری مکہ منتری جی کے وہ کھلر ساپ وہ پنجابی ہیں سیوہ نوبردی کے بات بھی چل رہے ہیں ان سے پہلے جو تھے وہ پنجابی تھے ٹھیک ہے جی اور بہت سارے یہ تو بہت پڑی پوسٹ ہوگی دونوں اور بہت سارے محکمے ہیں کون لائے سر ہماری ایک تاہی لائی ہماری آواز لائی ہے یہ چیزیں پہلے کہا تھی پہلے نہیں تھی یہ چیزیں ہماری آواز لائی ہے جب ہمارے کو ایک پچھڑا میں آپ کو سکت بہت بڑا اگزام پلتا ہوں کہ پنجابیوں کے ساتھ کیسی رائنٹک چال چلی گئی اسی چودری جی ہٹے اس کی جگہ دعوے دار پنجابی نہیں ہے نہیں کیا نا گابا جی گئے رائنٹی سے دعوے دار پنجابی نہیں وہاں پارٹی نے کوئی اور کھڑا کیا اس کے بعد دیورہ دیوان جی گئے سونی پاس سے مہاں پنجابی کینڈیٹ نہیں دیا انہوں نے اس کے بعد سرسات سے لکشمندہ سرورہ پنجابیوں کے دم در نہیں تھا تھے وہ گئے یہ سب کانگریس کی ہے پنجابی نہیں دیا سب کانگریس کی پنجابی نہیں دیا وہاں پر آپ کشنداز جی تھے آپ لیلا کشن جی ایسے ہمارے بلبیر پال شاہ جی لے لو جتنے بھی نیتا ہیں قریب ہریانہ کے پنجابی سولہ نیتا امیر چند مکڑ جی ایک ایسے دوڑار بچی تھے سب جب ہٹتے گئے کانگریس نے اس کی جگہ پنجابی نیپاریس پیدا کیا آنے نہیں دیا پنجابی یہ اس کی چالتی کانگریس کی جس کا کھامیاجہ کانگریس نے بھگتا پنجابی سکڑل اگر آپ دیکھیں گے تو اس دوران زیادہ بنے جب بپندر ہڈا جی کا راج تھا اس دوران پنجابی سکڑل زیادہ بنے انیس سوٹ کیانوے کا دور ہم دیکھتے تھے بڑے چھوٹے چھوٹے تھے تو ہریانوی پنجابی ویل فر ایسے شیزن تھی ایسی چودری کی ایک تھے سنتراج ایڈوکیٹ فتح آباد کے ان کی پنجابی سبہ تھی ایک اور فتح آباد سے ایک اور نیتا تھے درجان بھار اس ٹیم پنجابی سنتراج تھی جی بلکل تو آپ بتا رہے ہیں کہ سو سو پر ہو چکی ہے سنتراج اتنی بنی اچھا آپ دیکھیں کینوے کا دور آپ کہیں گے بارہ منتری سے پنجابی کیوں آئے ایسی چودری کی اس سنتراج کرنال میں مہا سمیلنگ کیا تھا پنجابی جب پنجابی ایک اترت ہوئے تو رہل آئی بلکل زبردست لہر آئی ہے رہلہ میں اور بارہ منتری بنے سر تو وہ کہتے ہیں نے بینہ روئے ماں بھی دودھ نہیں دیتی تو رونا پڑا ہمیں اس سمیں پھر یہ چال چلی گئی کہ ان کو ہٹایا کیسے جائے ان کا وجود کیسے ختم کیا جائے سیٹ پریسیمن میں بھٹکل کی سیٹ میں آدھے پنجابی وہاں آدھے وہاں ڈال دیئے اسی طرح سے جو ہوا سترہ سیٹوں کے ساتھ ایسا دھوکھا ہوا جہاں پنجابی چاہا کر بھی اپنے دم پر نہیں آ سکتے پہلے جو سیٹے تھی وہاں ساری سترہ پنجابی اپنے دم پر آتے تھے جب یہ چال ہمارسہ چلنی شروع کری تو پنجابی سماج جو ہریانہ میں کانگرس کا مجبوط ووڈ بینک تھا پنڈی جوارلال نہرو جی کی وجہ سے وہ مجبوط ووڈ بینک کھسکر بھاج پا کیا اور گیا میں پھر ایک بار سب کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم نے سنگھرش کیا پنجابی سی ایم چاہیے پنجابی سی ایم ہماری ایسے نہیں بناتا ہماری ایسے نہیں بناتا مہدی جی نے پنجابی سی ایم لیکن منہور لال جی جب دوسری بار آئے صرف پنجابیوں کے دم پر آئے سر تو انہوں نے پھر پنجابی سی ایم بینہ کسی وجہ سے اریانہ کے سب سے ایماندار سی ایم کو دوسرے مکی کی طرح نکالا پنجابی گرہ منتری کو نکالا ہشیے پیلا دیئے بھلے ہی سب بولتے کچھ نہیں ہیں پنجابی کی ٹیس نہیں نکلی نکلی سر نہیں نکلی میری آپ کے پیپر ویڈیوز ہے میری آپ کے پیپر ویڈیوز ہے آپ نے ہمارے مکہ منتری سر خوب میں نے کیا میلز کا میں بتاؤں جب ہٹایا گیا آجاز سب مکسیمم لوگ جو ہیں وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کرتے راجلیتی کرتے ہیں ایک بھی آپ کسی کو ہٹا دیتے تو شرپوں پر لوگ ہوتے میں وہی کہنا جارہا ہوں سر اس کے اوپر پریاس کیا ہم نے میں آپ کو اسی کے اوپر جواب دے رہا ہوں جب ہٹایا ہم نے بی جے پی کو کیسے سبق سکھائیں کیسے احساس دلائیں ہم نے پنجابی کے وجہ سے آپ ہو ہم نے زور لگا اس سمیں کی سیننگ کے اورا دیا جائے کرنا علمی دیکھو میں آپ بلکل کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں ہمارا یہ زور تھا کی بی جے پی کو یہ سبق سکھائے جائے سیننگ کے اورا دیا جائے ہم میں تو بتا رہا ہوں آپ کو میں ہم وہ ایک ایسا محول بنا کی لوگ سبق کے ساتھ چناب کروا دیا ہم تو وہ ووٹ بینک وانشیفٹ ہو اور نہ ہمارے سماج میں زور لگایا تھا اندر اندر بہت زور لگایا تھا آواز بھی اٹھائی تب کیا ہوا جب یہ کیا ہم آج پنجابی سماج واپس گھر واپسی کی ہو رہا ہے کیوں پنجابی ایک وہ قوم ہے جیدی آپ اس کو گھر واپسی کانگریس یس بالکل میں اس کا بھی ریزن بتاؤں گا سر آپ کو پنجابی وہ قوم ہے یدی اس کو آپ مان سمان دو گے ہم تو آپ کے سر پہ تاج رکھتی ہے دس سال آپ کا مکھہ منتر دیا موڈی نے بلکل دیا آپ نے بھی کہا بلکل دیا ساڑھے نو سال ساڑھے نو سال ٹھیک ہے ابھی آپ نے کہا جی جی بلکل ساڑھے نو سال بلکل سال بڑے بڑے جتنے بھی محکمے ہیں ہم ان کے جو ہمارے آئی ایس جو ہیں اس کے اندر پنجابی رہے بلکل رہے آپ کی لڑائی یہ تو ہو سکتی ہے کہ ٹکٹوں پہ اگر آپ یہ کہنے گی پنجابی گھر واپسی کر رہا ہے جی مالکہ کانگریس کی طرف مڈ رہا ہے جی وہی بتانا چاہ رہا ہوں سال میں آپ کو بلکل آپ نے یہ بھی آپ کا سوال بہت اچھا ہے یہ بلکل سچائی ہے جب کھٹر صاحب سی ایم بنے ایک سبیسر بتیس چیئرمن میں سے ستائیس پنجابی تھے تو مجھے کسی نے جوک میں بتایا کون سی سرکار میں کھٹر صاحب کی منولا جی نے تو میرے کو کسی نے بتایا ان کے چیئرمن نہیں مجھے ستائیس سیر میں بتایا آپ نے پہلی بار بتایا تو انہوں نے بولا کہ ان کے کسی منتری نے نام نہیں لوں گا میں انہوں نے کھٹر صاحب کھٹر صاحب اس محلے کا نام پنجابی رکھ دو تو کھٹر صاحب نے کھٹر صاحب نے واقعی ہر پوسٹ پہ بڑی سے بڑی پوسٹ پہ پنجابی تب ہی تو آپ دیکھو ساڑھے نو سال ایک بھی پنجابی نے بی جے پی کی خلافت نہیں کری سر وقت ٹھیس تو ہے یا تو کناہ کیا ہو یا ہمارے مکھے منتری پر کوئی داغ لگاؤ آپ اٹھاؤ بڑا دی دیا اور بڑا دی دیا نہیں سر بڑا نہیں دیا نہیں نہیں آج بھی آپ کو میں اور بتاتا ہوں کوئی بھی پہلے ایک سٹیٹ کے آپ پورے دیش کے نہیں سر چاہے وہ میں آپ کو یہ چڑھو آپ آجا ساو پورے دیش میں کتنے پنجابی منتری بنے آس تک ٹھیک ہے ہم بیس در دو پردان منتری بنے گھج راہی جی تیر ٹکر پردان نہیں دیکھو دس سال راہ کیا منوان سنگی نے دس سال راہ کیا پہلے ایک بات بتاو آجا ساو پنجابی کی پوری ڈیفینیشن کیا ہے یہ یہ ایک سوال ہے ہر کو یہ کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے پنجابی کلچر ہے کوئی کہتا ہے پنجابی جاتا ہے اب میں اس کو بالکل کلیر ڈیفینیشن دیتا ہوں جو میں نے اکیس سال سنگرش کیا ہے کلچر کیا ہوتا ہے سر کلچری تو جاتا ہے سنسکرتی سنسکرتی ہی جاتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ پنجابی سنسکرتی ہے میں بھی پنجابی میں بھی پنجابی ہر کو یہ کہتا ہے پنجابی ایک جھات ہے آپ بیحار لے لیں بہنگال لے لیں اس کے آگے وہی لکھا جاتا ہے وہ بھی کلچر ہے سر وہ بھی کلچر ہے تو پنجابی یہ کلچر اور جات دونوں ہیں ابھی ابھی کیوں ہم کہتے ہیں کہ اپنی جات آگے پنجابی لکھو آر رو پیچھے جنگرنہ میں لگتا ہے ہماری سستہ سے بھی پورا پرچار کی ہے تو پنجابی وہ Bush ہیں جنہوں نے دیش کے ترقی میں ہر طرح کا ساتھ دیا ہے قربانی بھی دی اور شہید بھی سب سے زیادہ پنجابی ہوئے آج بھی دیش کے سب سے یوہ شہید مدنلال ڈنگڑا جی جن کو شاید اندوستان کا سب سے یوہ شہید پنجابی تھے وہ تو صرف پنجابی ایک کلچر ہے اور کلچر ہی کاسٹ ہوتی ہے لوگ کاسٹ اور کلچر کو علاق کرتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے ہیں ہم کاسٹ اور کلچر کو کیا ہم بیار اور بیاری کو علاق کر سکتے ہیں ہم بنگال اور بنگال realised کالک کا ان لوگ کر سکتے ہیں ہم ہم ایسے ہی بنجابی ہیں جو سنیگجھ پنجاب میں ہوتے ہوئے جی ہریانہ میں رہا وہ سب بنجابی ہیں ہریانہ سابھیں پنجابی کیوں اپ ہریانہ بن گیا xriana sahب Lead سب لوگ وہی ہیں عجاز شکھ پنجاب ہریانہ سے نکلا بلکل ٹھیک سارے ہی بنزیب نہیں سب buying بیار بھیار میں سارے بہری نہیں بیار کے بیار یہ ciąپکے یہ بائر کیا جب یہاں تھی جو پنجابی سنسکرتی کو مانتے ہیں وہ پنجابی ہیں جنگرنا کے ابھی آپ بات کر رہے تھے میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا اور آپ نے کہیں بار دیکھا ہوگا پنجابی کا مطلب ہوتا ہے کھتری اور اروڑا یہاں بھی گلتا ہے ٹھیک ہے چلیے جہاں دیتے ہیں جو ڈیٹا اگر کہیں جاری کیا جاتا ہے تو دیکھیں پنجابیوں میں اسی بھی ہیں بلکل ہے پنجابیوں میں بی سی بھی ہیں بلکل ہے پنجابیوں میں سکھ بھی ہیں بلکل سکھ تو پنجابی نہیں پنجابیوں میں براہمن بھی ہیں بلکل پنجابیوں میں کھتری اور اوڑا بھی ہیں بلکل تو یہ کھتری اور اوڑا تو پنجابی کر دی ہے trze sec میں بی c bc میں براہمن براہمن میں سر اس سوال کے بغیر بغیرنا آج کا یہ ایک درین مک ہے میں our online بول رہا ہوں ایک کھتری اور کھتری اور بار پرسنٹ باری پرسنٹ Bank sera جائیں گے نوپرسنٹ ہم اتنے ہی رہ جائیں گے سر ہم وہی رہ جائیں گے اگر ہم صرف کتری اروڑا کو پنجابی لے کے چلیں گے جو پنجابی سنسکریتی کو اپناتے ہیں جسے آپ نے بولا سی بھی ہیں برحمد بھی ہیں سکھ بھی ہیں آپ اچھا کتری اروڑا کے الاوہ مردان پرادی کہاں گئی ہم جانبہ اب آپ میں بیاورا ہمارے پنجابی سماجہ کا انجن ہے خلصی اللہ وہ بھی ٹھیک ہے ہم ہمانے طرف انجًنا کیسے قلقت کے بلا بلک فاتھ ہم ہمارے پنجابی سماجہ کا اب Joanna شب کو اٹھا کے پنجابی شب کو زور دیں گے تب ہی ہمارا وجود دے گا سرکار جمعیدار ہے یا آپ کے سنگتھن جمعیدار ہے یہ کرنے کے راجنی تک لو سر میں بتاؤں اور بہت بڑی بات میں بھول جاؤں گا سر ایک اہم بات ہے میں بھول جاؤں گا پلیز خطری اولا شب آپ نے کب سنا منورلال خطر جی سے پہلے اگر کتی نے خطری اولا شب سناو تو میرے کو بتا دیں سنگتھن 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 نہیں سنگتھن نہیں تھے حالانکہ سرکاری ڈیٹا کوئی نہیں ہے میں آپ کی بات مانگیا سر کوئی بھی اندوستان کا سماجک سنگتھن پنجابیوں کا خطری اولا کے نام سے اس سے پہلے نہیں تھا اب کون سے اب بھوت ہیں اچھا خطری مہا سر اروڑ ونش تو بہت پرانا ہے اروڑ ونش بہت پرانا ہے جب یہ سنگتھن بنتا تھا سنگتھن میرے پنجابی کی نام سے بنتا تھا اروڑ ونش تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ایسے بھرمنا کا نام سے بھی ہے ایسے کیا نام ہے سکھے سنگتھن لگے ہیں ہے نا سکھے سنگتھن لیکن یہ کبھی راجنیتی پرچار کے نہیں صرف سنسکرتی پرچار کے لیے تھے آپ یہ دیکھیں سر یہ خطر جی کے آنے کے بعد راجنیتیق سوچ ڈالی گیا ہمارے دماغ میں ہمیں بانٹنے کے لیے کہ خطری اولا پنجابی باقی پنجابی اگر یہ راجنیتی تھی تو آپ لوگوں کا جمع داری نہیں بنتی کہ لوگوں کے اندر جگائیں آپ کے جو کارکرام ہو اس کے اندر آپ ایسیز کو بلاتے اس میں آپ بیسیز کو بلاتے اس میں آپ سکھ کو بلاتے اس میں آپ جو بھی آپ نے سارے نام دی سب کو بلاتے سب بھی بلا رہے ہیں سر ہم نے دو تین سنگٹن ہے جو زیادہ اس چیز کا پرچار کر رہے ہیں ہم نے ان کے ساتھ لے کے ان کو جب ان کو اہمیت بتائی یہ سر آپ اگر میں بتاؤ اگر ہم لوگ جاگرک نہ ہوتی واقعی سستہ ہے تو یہ واقعی خطری روڑا پنجابی بن کے ہم دس بارہ پرسنٹ آٹ پرسنٹ رہ جاتے یہ ہم نے ہی جاگرکتی لائی سب میں کہ ہم سب ایک ہیں ہم نے ان کو مان سمان دیا کہ آپ ہماری برادری کے انجن ہیں یہ بات ان کو سمجھے آپ دیرے دیرے یہ شب دھٹ رہا ہے پنجابی شب سامنے آ رہا ہے اس لئے میں آپ کو بتاؤ جاتی جنگرنہ آپ نے سنو ہوگا ہم نے ہر ایک میڈیا میں یہ نیوز دی تھی کرپے آپ نے آگے باشا میں پنجابی ہی لکھے تاکہ پنجابی شب کو امیت وجود بڑے ہمارا اس کے لئے ہم نے یہ پرچار کیا تین راجنیتک دل پرمکھ رہے تین نام پرمکھ رہے سر سے پہلے چودری دیوی لال چودری بنسی لال پھر چودری بھجن لال یہ تین نام رہے اس کے بعد میں آگے چودری اوم پرکاش چوٹالا پھر بھوپیندر سنگھ ہڈڈا اب منہور لال منہور لال جب مکھے منتری بنے ابھی میں اس لئے اس سوال پر آ رہا ہوں کہ ابھی تین چار دن پہلے اوڈا صاحب نے ایک سمیلن کیا کرنال کے اندر پنجابی سمیلن آپ بھی اس میں گئے تھا آپ نے اوڈا صاحب سے پوچھا نہیں کہ چار دن پہلے آپ خٹر کو خٹارا کہہ رہے تھے یہ آپ کو بہت اچھا سوال ہے آج کل بہت زیادر چل رہا ہے میرے سماج کے لوگوں نے پوچھا میرے سے میرے سماج کے لوگوں نے بولا اگر آج وہ پنجابیوں کے پیرودار بن رہے ہیں تو کل ان کو یہ کسن رائٹ کہاں سے مل گیا تھا ان کو یا ان کے بیٹے کو کہ وہ ہمارے مکھے منتری کو دپندر ہڈا جی نے اب شبت گنا کس لئے آپ کی بات بہت بہت بڑی ہے یہ میرے سماج کے لوگوں نے میرے سے سوال پوچھا کہ آپ اس منچ پر تھے آج آپ ہڈا پہ وشواس کیسے کر سکتے ہیں جو آپ نے سوال کیا یہی سوالوں نے بولا کہ جنہوں نے یہ بولا کہ ہماری سنسکرٹی ان کی سنسکرٹی سے میل نکھاتی یہ شب بھی تھے اسی باشر جیسے آپ کٹر پٹر کی بات کر رہے ہیں اس نے یہ شب بھی تھے اب سر ہمارے دیش کی سنسکرٹی پہ آتا ہوں میں دیش کی سنسکرٹی کیا ہے کیا دو دشمن دو ویروڈی گلتی کا احساس کرے تو معاف نہیں کرتے گلتی کا احساس کرے تو معاف نہیں کرتے آج اگر ہمارے میں آپ کو ایک چیز بڑی اچھی بتانے جا رہا ہوں آپ پنجابی ویل فیر بورڈ کا اہمیت سمجھئے پنجابی ویل فیر بورڈ بننے کے بعد ہم رفوزی اٹلا سکتے ہیں آج اگر وہ اپنی گلتی کا احساس کر رہے ہیں کہ ہم سے گلتی ہوئی یہ ہماری سنسکرٹی ہے اگر کوئی دشمن گلتی مانتا ہے میں آج بھی کہتا ہوں جو اڈا سامنے گلتی کی تھی اسی کا پرنام تھا جو دس سالوں ستہ سے دور کریا پنجابیوں نے آج اگر وہ اپنی گلتی کو میں احساس مان رہے گی ہم سے گلتی ہوئی اور بی جے پی نے گلتی کر دی بڑی ہمارے مکھیاں کو اٹھا کر تو پنجابی کوئی پلیٹ فارم تو تراشیں گے جہاں سماج کو فیدہ ہو بی جے پی کے چناوی گوشت پتر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں وہ کہیں کہ ہماری سرکار آئی تو پنجابیوں کو یہ ملے گا ٹھیک ہے ہم نے دونوں کو اپن ہمارا سارے میڈیا میں آیا ہم نے کہا جو پنجابی جب میں اب بتا رہا ہوں ابھی تو چناو گوشنا پتر کے بات ہی نہیں آئی ابھی ابھی ہم نے دیا تھا لیٹر آپ نے لیٹر دیا گوشنا پتر میں بھی آرہا ہے نہیں تو ہم ساتھ نہیں دیں گے میں کلیر کہہ رہا ہوں چناوی گوشنا پتر میں یہ بلد نہیں آیا کہ بنتے ہی پہلے پنجابی ویل فیر گوٹ کا گٹن کیا جائے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے ہمارا یہ تھا دیکھو سر اکیانوے میں ہم نے بارہ منتریوں کو راج دیکھا ہم نے مکہ منتری کا راج دیکھا ساڑھے نو سال ایک بطر مشاہ اللہ فرید آباد میں آئی کہیں آئی سر کھٹر صاحب کے راج کے بعد ریفوزی وقت دوبارہ اٹھا جو دب گیا تھا ہمارے پورے وجہ کہتے ہیں ہم اس کو مت چھڑو کھٹر صاحب کے آنے کے بعد ریفوزی وقت دوٹا چندونی نے کہا سریام پرید آباد میں آکے سر سنو نا چندونی نے کہا ہوا سنگھ ساگوان نے کم سے کم کتنی بار کہا افتار بنانا نے ایکشن میں کہا دپندر اڈا نے کہا انہوں نے کہا نا میں نے ان سب پر افائیر درج کری کس نے افائیر اٹھائی سرکار نے سرکار نے کہا ان کو ہیروں بد منائے جواب دیکھیں کہ ان کو ہیروں بد مناؤ میں نے سیمپل تھیوری کہی تھی آپ بہجن سماج کے ایک ایکٹ ہے کہ آپ بہجن سماج کے انسان کو اگر وہ بہجن سماج ورڈ جیوز کرتے ہیں تو آپ پہ نون بے لیول وارنٹ جاری ہوتا ہے آپ ہمیں ریفوزی اور پاکستانی کہنے والے کو پر قانون بناو کہ نون بے لیول وارنٹ جاری ہو تو یہ کھٹر صاحب یہ میں دھنیواد کرنا چاہوں گا آپ کے تھرو دیشن جانا کے تھرو کہ یہ کشن مٹا جی نے اٹھایا تھا انہوں نے دان سبا میں اٹھایا تھا جن کی ویڈے جاری ہوئی اور ہم لوگ اپنے یہاں سے بس لے سب ہی ان منطلیوں کا دھنیواد کرنے نکلے سب کو گیاپن دے گا تھے اس قانون کو منائے جائے اس کے بعد مدہ سرکار نہیں ہمارے مکھیاں نہیں دبا دیا اس مدے کو دبا دیا یہاں سیمہ ترکہ جی کوئی دیکھا رہے تھے سب ہی پنجابی ویدائکوں کو چاہے وہ کانگرس کا چاہتے اس قانون کو مناؤ تو ریفوزی ایکٹ کیا سر آپ کو کسی کی جمین ادگریت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کی جگہ دوسری زمین دیتے ہیں بلکل سر ہماری زمین اس سمیں جب بٹوار آواتہ سکار نے لی اور اس حصے والوں کو دے دی اس کی جگہ میں زمین لی ہم نے اندوستان کے اندوستانی رہے ہیں شرنانتی ورد آیا ہم اس کو کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہم شرنانتی نہیں ہیں سر ہم نے کوئی شرن نہیں لی ہماری زمین آپ نے اس حصے کو دے دی اس کی جگہ میں زمین بھی پوری نہیں دی اور پھر جو ہمارا پان ہوا بارہ لاکھ شہید ہوئے اندوستان کیا وشو کے پہلے وشید دوسرے وشید میں بھی نہیں ہوئے دونوں کو ملا کر اتنے نہیں ہوئے اتنے لوگوں نے شہدت دی آج میری کچھ دن پہلے نیوز تھی کہ ہم نے مام کیا ہے کہ پنجابی سواج کو پرشارتی سواج سے نوازہ جائے کے اندر سرکار دوارا یہ جو گھٹم ہے پنجابی ویلفیر بورٹ یہ کے اندر سرکار کو بنانا چاہیے تاکہ جو ہمارے پورو جائے کم سے ان کو شہدت کا درجہ دو ہم بیجے بی کے ساتھ پہلے آنا چاہیں گے اگر بھاج بھائی یہ وعدہ اس میں کر دے کہ ہم یہ پنجابی ویلفیر بورٹ بنائیں گے دیکھیں دو چیزیں تو ہیں ابھی آپ نے کہا شہدت بلکل واقعی اس سے بڑی آج تک کی اتحاس میں کوئی شہدت نہیں ہوئی جو پنجابی سماج کی ہوئی اس شہدت دیوز کو بیبھاجن ویبھیشی کا دیوز کا نام دیا موڈی نے بڑا سمبان دیا آپ کو مکھے منتری بھی دیا بھارتی جنتہ پارٹی اگر یہ کہہ دے کہ ہم یہ ترسٹ بنائیں گے تو آپ کہہ رہے ہو ساتھ رہیں گے اب آتا ہے یہ بات اس پر ہودہ صاحب نے آپ سے عوضہ کر لیا کہ کہ ہماری اگر سرکار آئے گی چناؤ گوشنا پتر آئے گا تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اس میں کہ پنجابی ویل فیر ٹرسٹ بنائیں گے ویل فیر بورڈ کرن کریں گے مکھے منتری کیوں نہیں مانگ رہے ہیں انسی کانگریس سے اپنا آپ سمیں نہیں ہے سر سمیں ہوتا تو ہم مانگتے ہیں کیوں میں بتا رہا ہوں آپ کو سر میں بتا رہا ہوں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ایک پارٹی پرڈیٹ کر چکے ان کو ہم نے یہ بات کری تھی ہم پنجابی مکھے منتری کانگر سے شروع سے مانگتے ہیں کانگر سے اگر پنجابی مکھے منتری دینا ہو تو باکہ سرکار ہی نہ آتی یہ بات میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ پنجابی مکھے منتری انہیں کبھی دیں گے بھی ابھی وہ کانگریس پوزیشن میں نہیں ہے میں نام نہیں ہوگا ابھی بات اور جوڑ کے چل رہا ہوں پھر پورا جواب دینا بوبندر سنگھ اوڈڈالے پہ اسلے دنوں کہا تھا کہ اگر ہماری سرکار بنی تو چار ڈپ ٹی سی ایم بنے گی اس میں ایک بھی پنجابی نہیں اس لائق بھی نہیں رہے اس لائق بھی نہیں رہے میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کا خوبی ویروت کیا میں صرف پلڑا توڑ رہا ہوں میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ کانگریس سرکار پنجابی کو لے اچھی رہے گی یا بات پر سرکار میں صرف پلڑا توڑ رہا ہوں کہ جو ہم نے مانگ کری کیونکہ میں نے بارہ منتریوں کو راج دیکھ لیا ہم نے سماج نے اور یہ راج بھی دیکھ لیا ہم نے ساڑھے نو سال کا سی ایم ساڑھے نو سال کا سی ایم کو راج بھی دیکھ لیا پنجابی بھائیں کبھی کھڑے ہیں ابھی ہمارے کو بہت سارے کام جو رفوزی ہے سر میرا تو سپنا ہے میرے ہمارے پنجابی سماج کے پورجوں کو سچی شہدانی لے ازین ملے گی جس دن ان کی شہادت کو صرف رفوزی اور پاکستانی شبد اٹھائے گی مقتے مل جائے گی مقتے مل جائے گی سر کئی پیڑیاں آگئی اس کے بعد کئی پیڑیاں آگئی جی بہت بہت سوال ہے چلی عجیس صاحب یہ جی اس درد کو سمجھ نہیں سکتے سے تو میرے لئے وہ بہت زیادہ معای نے رکھا میرا سپنا تھا میں ایک اتنی بڑی نوکری چھوڑ کے اکیس سال سے اکیس سال سے میں نے جوب چھوڑ رکھے کہیں کوئی ورک نہیں گئے چوبیس گھنٹے رہنا کہہ کہ گاؤں گھوماؤں صرف ایک ہی سپنا تھا ایک پنجابی سیم بن جائے جو سپنا پورا ہوا اور پہلا سپنا تھا ریفوزی اور پاکستانی ہمیں نہ کھنے یہ ہماری پیڑیوں نے کھون دی ہے چلی راجنیتک طاقت بڑھانے کے لیے جروری ہے بھاگیداری ہوتی ہے بھاگیداری ہوتی ہے بھاگیداری بنتے ہیں نو ٹکٹ دیئے تھے پچھلی بار بھارتی جنتہ پارٹی نے پنجابیوں کو اور مجھے لگتا ہے کانگریس نے شاید اس سے کچھ کم دیئے تھے دو ٹکٹ دیئے ہشیے پہلا دیا تھا اب کیوں بار کتنی ٹکٹوں کی مانگ کرتے ہیں میں شروع میں ویڈیو میں کہا تھا جب ہم شروع کر رہے تھے آپ کے ساتھ باتچیت تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں پلول میں فرید آباد میں بڑھخل میں نائیٹی میں کرنال میں جیند میں فتح آباد میں کئی لوگوں سے میری بات ہوئی جو خاص کر پنجابی کی راجنیتی کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے آپ کی سبھائیں اور ایک سوال ساتھ اور جوڑ کے لوں گا کیا یہ پریاس نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے بھی آپ کے سنگٹھان ہیں ایک اٹھے ہوگے کام کرے آگے ایک بار یہ ڈیمانڈ رکھے سامنگے دونوں سوال پہلے والے دوسرے کتھ جواب دیتا ہوں پہلے ساری سنگٹھان ایک چھت کے نیچے آنی چاہیے ہم نے ایک میرا بہت سمیں سے پریاس چل رہا ہے اکھیل بھارتی پنجابی فیڈریشن ہم نے ایک سستہ ریجسٹر کروائی ہے جس میں ہم نے ہر سستہ کے لوگوں کو لیا ابھی کامیاب نہیں ہو پا رہا ہم نے کیونکہ میرا یہ تھا جو آپ نے بڑا اچھا سوال کی ساری سستہ اگر ایک چھت کے نیچے اپنی سستہ چلتی رہے مندر سارے چلتے رہے گردوارے سارے چلتے ہیں بل ان کا فتح وقال تک سے فتح وقال تک سے جاری ہوتا ہے تو یہی ایک پنجابیوں میں ہونا چاہیے کہ ایک فیڈریشن ہوں ساری سستہوں کی جو وہاں سے ایک بار کہہ دے کہ یہ ہو جائے تو وہی ہونا چاہیے وہ میرا پریاست جاری ہے اس کے اوپر کی ایسا ہونا چاہیے باقی مندر جتنے کھلیں تو اپنی آستہ بڑھتی ہے سستہیں کھلتے رہے کوئی پرولم نہیں ہے اب آپ کی بات آگئی ہمیں کتنی سیٹیں چاہیے کیونکہ سیٹیں چاہیے تو حق لے پائیں گے میں اپنی زبان کا ہمیشہ پکا رہا ہوں یہ سبھی جو لوگ میرے کو جانتے ہیں سبھی جانتے ہیں دو پائنیاں یہ ہیں بی جے پی کانگریس تیسری انہیوں کو جوڑ رہا ہوں اس کو یہی جوڑتا ہوں اس کو بھی ماف کر رہے ہیں کوئی نیلو کو نہیں کر رہے ہیں میں یہ دو انہیلو کو انہیلو کے پر چلو ایک بار میں اومپر کا چوٹالا جی کے ساتھ بیٹھا تھا میرے ساتھ ارینہ کے ایک دو منتری تھے تو ویدانتہ میں تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے یہ عجی چوٹالا جی تھی عجی چوٹالا جی پرانی بات ہو پچھلے لیکش جب آر کے ننجی کو ٹکٹ دلائی تھی ہم نے ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی دیکھو میں تو صاف انسان ہوں ہم یہ کہتے تھے کہ سب سے در پنجابی روزی میں نے ان کو بولا میں نے کہا آپ کے فادر نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو واپس وہاں بھیجنا چاہیے تو وہ یہ کہا تھا کہ آپ کے ہی پنجابی نے منچ میں کہا تھا پھر انہوں نے ایک اچھی بات کہی آپ کا سب سے پہلے اپ مکہ بلتری کس نے دیا انہوں نے لوگ دل لے منگل سنجی آپ کو سب سے پہلے راجی صاحب عزت سے کس نے دیا انہوں نے دیا آپ کو سب سے پہلے دیکش کس نے بنایا لگاتار انہوں نے بنایا پنجابی داشت تک کسی اس نے نہیں بنایا جو اچھائی ہیں آدمی کو اچھائی ہیں بھی دیکھنی چاہیے تب ہی آپ صحیح نیلو پاؤ گے پھر انہوں نے بولا اس بار آپ نے تین سیٹوں کی ڈیمانڈ کی ہم تین دینے جا رہے ہیں یار کے نام صحیح تو اس میں انہوں نے تین سیٹے دی تھی تو آپ نے جو مانگ رہی ہیں ہم تو مان رہے ہیں اور گلتی اگر ہمارے دادا سے یہ گلتی ہوئی انہوں نے ان کی ہمیم بری ہاں کر دیا تھا جب اس کو پریشت کر رہے ہیں تو ایسے پارٹیوں سے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جنا ہمیں کسی پارٹی سے بیج میں بھی چاہتے ہیں بیجے سرکر نہیں بلکہ 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 تو وچار دارہ سے اور وقتیت وشیش سے تو ہو سکتی ہے پارٹی سے کوئی رنجش نہیں ہونی چاہیے تو آج اپنے ٹاپک پر واپس آتا ہوں کہ آپ نے گولا کتنی سیٹوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میں بولا گی میں ایک زبان کا دنی ہوں ٹکٹے میں آج تک پچیس ٹکٹے ویدان صاحبہ تین لوگ صاحبہ مانگتا ہوں اب اس آواز کا اثر ہے کہ دیرے دیرے لوگ صاحبہ اس سے پہلے کبھی لوگ صاحبہ پنجابی سیٹ دیکھی تھی نہیں کھڑا بھی کیا کسی نے سب سے پہلے چاپڑا جی کھڑے کیے اسی دور میں ہم نے تین کروائی اس سے پہلے کبھی نہیں تھا تو سنگٹھن میں اتنی ایکتا ہوتی ہے آج کم سے کم لوگ صاحبہ میں کانگرسین اس بار بھی دو کیے لوگ صلاح کے اس کا تو یہ دو دیس بار بھی انہوں نے کانگرسین دینہ سر تو یہ آواز اٹھنے ہوئی طب ہم نے پچی سیٹیں مانگ رہے کبھی سمیں سے میں اس میں بالکل بھی اٹھنے کہوں گا اگر کوئی پانٹی پچیز دیتی ہے تو ہم ضرور ان کے ساتھ رہیں گے لیکن جو میرا پہلا مقصد تھا اس بار میں نے الگ مقصد رکھا تھا پنجابی مانگ رکھی اس بار میرا مین وجود اس پہ ہے کی پنجابی ویل فیر بورٹ بنایا کیوں ریزن کیونکہ میں نے اپنے زمانے میں چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں تھا زیادہ ہم نے بارہ منتریوں کا راج بھی دیکھ لیا مکھے منتریوں اور ہومنیسٹر کا راج بھی دیکھ لیا دونوں میں اتنا فائدہ نہیں دے جتنا میں ویل فیر بورٹ میں فائدہ دیکھ رہا ہے کیونکہ میرا جو اے میں زندگی کا ہر پنجابی کا ہوگا اپنے پورجوں کے ماتے سے یہ داہ گھٹا ریفوزی اور پاکستانی اس لئے میں پنجابی ویل فیر بورٹ کو زیادہ پہلی مانگ یہ یہ میری پہلی مانگ ہے اور اگر دونوں پارٹیاں اس مانگ کو مانتی ہیں کانگرس نے مان لی اگر دونوں اس پارٹیاں اس مانگ کو مانتی ہیں ہم صرف پنجابی کا ساتھ دیں گے باقی سب پنجابی سمات جات دینا چاہے چلیے اور کچھ اور کہنا چاہیں میرا مین مددہ تصور یہ تھا دوسرا میں سب سے پہلے تصور آپ کو بہت دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ آپ کا ایک میرا سپنا تھا ہر آدمی کو کہیں کہیں سپنا ہوتا ہے کہ دیش رجانہ میں میں بھی تھوڑے شبت کہوں کیونکہ آپ پر ایک طریقہ لگ ہے صرف بات کرنے کا اور پوچھنے کا کھلے دے واقصے مرنہ یہ چلو افدی رکارڈا کچھ لوگ پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ ایسے سے سوال پوچھنے جا رہا ہوں اور میرے کو مجھ آتا ہے جب ان سامنے بیٹھ کے پوچھنے سوال مجھے بھی تب ہی انوبر بھی تب ہی بتا لگتا ہے میں صرف اپنے سماج کو ایک بات کہنا چاہوں گا جو ابھی میں نے باتوں باتوں میں کہی ہے کہ کبھی بھی کسی پارٹی سے رنجش نہ رکھیں پارٹیاں سبھی دیش ہرتکی ہوتی ہیں کون پردان منطری کون مکہ منطری اپنے راجے کو یا دیش کو برباد کرنا چاہے گا نہیں ہو سکتا ہمیں اندوستانی ہیں اندوستان سے پیار کرتے ہیں ہم نے دو سو سال کا جو گلامی جیلی ہے نا ہم دیش سے گلامی مارا کوئی بھی نیتا نہیں کر سکتا نہ ہمارے دیش کا پردان منطری نہ ہمارے دیش کا کوئی مکہ منطری دیش ہرتکی نہیں کر سکتے یہ ہے کرسی کی لالچ میں رائے نیتی کرنی پڑتی ہے بھوان شری کرشن جب آئے تھے مابارت جیتنے کے لیے جب وہ رائے نیتی کرنے لگے ید میں انہوں نے بھی جھوٹ بولا بلکل بولے نا تو رائے نیتی یہ کیسا ہے وہاں توڑے جھوٹ بھی بولے جو ستے اور دھرم کے لیے کیا جا رہا ہے وہ جھوٹ بھی نہیں وہ جھوٹ بھی نہیں چل جائے گا تو یہ میں اپنے سماج سے بلکر ہوں کسی پارٹی سے وہ نہ کریں پنجابی ویلفیر بورٹ کی قیمت کو سمجھیں ہم ریفوزی ایکٹ بنانا چاہتے ہیں ہمارے جو بارہ لاکھ پورجوں کو سچی شردان لی پنجابی سماج تب ہی مانے گا جب ریفوزی ایکٹ بنے گا ابھی آپ چھوٹی بات اردو رکھوں گا آپ نے جن ویبکشن دیورس کی بات کریں کیا ہے سر یہ کوئی گورویٹ پرکرام ہوتے ہیں کون سا ہوتا ہے اس بار بتاؤ کون سا گورویٹ پرکرام ہوئے دیش میں ہم نے کیا سستاؤں نے کیا ہے آپ اس کے اوپر ایک ایجنڈا بناو کہ سکولوں میں یہ پرکرام کیے جانے ضروری ہے جیسے آپ شہدت میں بھگا سنگھ کے اوپر کرتے ہیں یا آپ نے شہیدی بس ادن سنگھ جی کے اوپر بنا رکھا ہے آپ اس کو لسٹ میں ڈکلیئر کرو یہ سکولوں میں منانے انیوارے ہیں اور اس میں ہمارے پورجوں کی شہدت کے اوپر پتہ لگے تب مہمانگوں کی سرکار نے ساتھ دیا ایک تو یہ تو ایک شفگا چھوڑا ہے سر اس کو سرکاری طور پر نہیں منانے کا وہ ہوا تو یہ تھی اہریشن راجات جنہوں نے تین پرمک باتیں رکھی ایک تو یہ کہ سرکار کوئی بھی ہو یہ جاری رہنا چاہیے اور یہ سرکاروں کے ایجنڈے میں ہو کہ تاکہ ہماری آنے والی پیڈی جان سکیں کہ اس کا آخر تیس اور درد کیا تھا دوسری بات انہوں نے کہا کہ پنجابی ویلفیر بورڈ یعنی کی جو ریفیوجی شبد جڑا ہوا ہے اس سے مکتی کے لیے بورڈ کا گھٹن ہو جو بھی پارٹی اپنے ایجنڈے میں رکھے گی اس کو سمرتن دیں گے اور تیسرا یہ کہ جیدہ سے جیدہ لوگوں کو یعنی کی پنجابی سماج کو جو ٹکٹیں دے گا اس کا سمرتن کیا جائے گا یہ تھی وشیش باتچیت ایک مدے کو لے کر کے حریشن داجات کے ساتھ آنے والے دنوں میں لگاتار آپ کے ساتھ ہم پہلے بھی جڑے رہتے ہیں آگے بھی جڑے رہیں گے جڑے رہیں آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں دیش رو جانا نمشکار دنیباد